بسم اللہ الرحمن الرحیم حصہ نظم غزل کی آخری شاعر ہمارے ہی ہے بہادر شاہ زفر بہادر شاہ زفر انتہائی اہم شخصیت ہے شاعر ہیں اور شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بادشاہ گزرے ہیں ڈیٹیل میں اب پڑھتے ہیں پیدا ہوئے ہیں ستر سو پچتر کو اور وفات پا چکے ہیں اٹھارہ سو باسٹھ کو اب المزفر اب المزفر سراجدین محمد بہادر شاہ ثانی نام اور تخلص زفر تا چونکہ یہاں پر اس کتاب میں اس کتاب میں آپ کی نائن کی کتاب میں یہ واحد ہستی ہے جن کی کنیت استعمال ہوئی ہے اس کو ایسا نام ایسا نام جو کسی رشتے کو ظاہر کرے تو ایسے نام کو کنیت کہا جاتا ہے تو یہ اب المزفر کنیت ہے قواعد کے لحاظ سے کنیت تو ساری کتاب میں صرف ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے کنیت تو لہٰذا آپ لوگوں نے اچھی طرح ذہن نشین رکھنا ہے اپنے معروضی جملوں کے لیے آ سکتا ہے کہ اب المزفر کس کی کنیت ہے تو اب المزفر سراجدین محمد سراجدین محمد ان کا اپنا نام بہادر شاہ ثانی بہادر شاہ ان کا لغب اور تخلص زفر تھا دلی میں پیدا ہوئے والد کا نام اکبر شاہ ثانی تھا والد کا نام اکبر شاہ لیکن اکبر شاہ دو گزرے ہیں ہندوستان میں تو یہ اکبر شاہ ثانی ہے دو سانی میں دوسرا یعنی دوسرا اکبر شاہ ان کی تربیت قلعہ معلہ کے ساب ستر ماحول میں ہوئی چونکہ شہزادے تھے اور مغل سلطنت مغل سلطنت کی جو بادشاہ گزرے ہیں جو شہزادے گزرے ہیں تو ان میں ان کا شمار ہوتا ہے تو اس وجہ سے ان کی تربیت قلعہ معلہ کے ساب ستر ماحول میں ہوئی اور بہترین اساتذہ سے فیض اٹھانے کا موقع ملا وہ مغلیہ خاندان کے آخری بادشاہ تھے مغل خاندان تقریبا ہزار سال تک ہندوستان برسغیر پاکو ہند پر مغل بادشاہوں نے حکومت کی ہے جن کے پہلے سرخیل جوتے وہ ہے زہیر الدین بابر ان کی حکومت سے ان کی بنیاد پڑی اور پھر ایک لمبا سلسلہ ہے یہ شاہ جہان بادشاہ اور اکبر بادشاہ اور انزیب علمگیر بادشاہ اور ہمایون بادشاہ اور یہ ایک لمبا سلسلہ ہے تو اسی سلسلی کی کڑی بہتر شاہ زفر اس کی آخری کڑی ہے تو وہ مغلیہ خاندان کے آخری بادشاہ تھے بادشاہت اس وقت ملی جب مغلیہ خاندان اپنا وقار کھو چکا تھا کس طرح کس طرح کھو چکا تھا یعنی بہتر شاہ زفر کے تخنشین ہونے سے پہلی ہی یہاں پر انگریز اپنے قدم جمع چکے تھے یہاں پر تجارت کی غرض سے یا دوسری سرگرمیوں کی غرض سے وہ یہاں پر آ چکے تھے اور رفتہ 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 وہ اپنے آپ کو مضبوط کر چکے تھے تو بادشاہت اس وقت ملی جب مغلیہ خاندان اپنا وقار کھو چکا تھا اپنا مرتبہ کھو چکا تھا بہتر شاہ زفر کی آبا و اجداد آبا اب کی جمع ہے اجداد جت کی جمع ہے دونوں کو ملا کر باب دادا بہتر شاہ زفر کی آبا و اجداد پورے بررسغیر کے حکمران تھے پورے بررسغیر اس وقت جب یہ پاکستان اور ہندوستان اور بنگال یہ ایک ملک ہوا کرتا تھا انتہائی بہت بڑا رغبہ ہوتا تھا تو ان سب پر اس سارے علاقے پر اس سارے رغبے پر یہ لوگ بادشاہت کرتے تھے لیکن بہتر شاہ زفر کی تخنشینے کے وقت بادشاہت صرف دلی کے لال قلے تک محدود ہو رہ گئی تھی دلی کے لال قلے تک کیوں کیوں کہ اس قلے تک محدود اس لیے تھی کیوں کہ ملک میں جگہ جگہ انگریزوں نے اپنے قدم جمع رکھے تھے انگریزوں نے اتنے اثر رسوخ کے سے کام لیا تھا اپنی طاقت اور مکاری سے اور بلکہ قابلیت سے انہوں نے پلیننگ کے ذریعے بہت سارے علاقوں میں اپنی جو اپنی جو قدم جمع چکے تھے اور سیاسی سرگرمیوں میں اتنے بڑھ چکے تھے کہ جو بادشاہت تھی بہادر شاہ زفر کی وہ صرف بنائی نام رہ گئی تھی اٹارہ سو ستاون میں یہ بنائی نام بادشاہت بھی ختم ہو گئی یعنی صرف جو فرضی بادشاہت تھی تو یہ بھی ختم ہو گئی انگریزوں نے بہادر شاہ زفر کو گرفتار کر کے برما کے شہر رنگون میں قید کر دیا انگریزوں نے بس جب یہ اٹارہ سو ستاون کی جنگی ازادی میں یہ برائی نام بادشاہت جو تھی یہ جو تختہ تھا اس کا تختہ الڑ دیا اور یہ برائی نام بادشاہت بھی ختم کر دی اور بہادر شاہ زفر جو آخری مغل تاجدار ہے ان کو گرفتار کر کے برما کے شہر رنگون میں قید کیا یہ آپ کا بڑا اہم امسیکیوز ہے بہت اہم بہت اہم اگر آپ پچھلے سال پچھلے چند سالوں کی پرچجات دیکھیں تو تقریباً ہر سال یہ امسیکیوز آتا رہتا ہے اٹھارہ سو باسٹھ میں قید ہی کے دوران انہوں نے وفاد پائی یعنی برما برما کے شہر رنگون میں قید کے دوران ان پر بہت زیادہ سختیا کر کے اور ان پر بہت زیادہ مظالم ڈا کر انہوں نے دورانی قید وہاں پر وفاد پائی اور وہی پر ہی یہ دفن ہے اچھا جی یہ تو صرف ان کی زندگی کے حالات اب یہاں پر ہم ان کی شائرانہ زوغ کے بارے میں شائرانہ محاسن کے بارے میں پڑھیں گے بہادر شاہ زفر نے شاہ نصیر اور زوغ جیسے بڑے شعرہ کی شاگردی کی تھی بہادر شاہ زفر نے شاہ نصیر شاہ نصیر یہ دل لال قلے میں پڑھانے والے بہت اچھے شائر تھی اور دوسرے شائر شیخ ابراہیم زوغ شیخ ابراہیم زوغ جیسے بڑے شعرہ کی شاگردی کی تھی لیکن ذہن اس قدر رسا تا ذہن اس قدر مضبوط تا کہ کسی ایک کی بھی تقلید نہیں کی یعنی اپنی شعرہ اپنے استاد شعرہ کی بھی ان کے نقش قدم پر نہیں چلے بلکہ اپنی ایک منفرد راہ نکالی یعنی اپنی لیے ایک پہچان بنا لی یہ ایک حقیقت ہے کہ زفر کی اشعار سے ان کے جگر کا خون ٹپکتا ہے یہ الفاظ یہ درد برے الفاظ صرف اور صرف بہادر شاہ کی لیے استعمال ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ ان کے اشعار سے ان کے جگر کا خون ٹپکتا ہے کیوں تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ بہادر شاہ زفر کے ایرد گرد کے جو حالات تھے ان کے اپنے ذاتی حالات اور اپنے ان کے ملکی حالات سیاسی حالات اقتصادی حالات ان سب حالات کو اکٹا کر کے ان کی شاعری میں اس کا بڑا عکس نظر آ رہا ہے سیاسی انتشار یعنی حکومتی انتشار اقتصادی بدحالی کیونکہ انگریزوں نے ملک میں اور سپیشلی دلی میں انتہائی تباہی مچارک کی تھی ساری چیزوں پر خبضہ کیا تھا جو بھی جو بھی قیمتی چیز ان کو نظر آئی اس پر قابض ہو گئے اور جو چیز ان کی ان کی تسلی یا ان کی کام کی نہ ہوتی تھی ان کو توڑ دیتے تھے ان کو آگ لگا لیتے تھے تو سیاسی انتشار اور اقتصادی بدحالی کے سبب ان کی شاعری احساس محرومی یعنی احساس محرومی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے آبا و اجداد کو برپور بادشاہت کر کے دیکھا تھا اور خود وہ انتہائی قسم پرسی اور انتہائی بدبختی کی زندگی گزار رہے تھے تو احساس محرومی مایوسی کیونکہ بس وہ مایوس ہو کیونکہ تخت اور تاج اور سب کچھ ان کے ہاتھ سے چلا گیا اور پھر ان کا انجام انتہائی دردناگ ہوا تو اس وجہ سے مایوسی اور دنیا کی بے ثباتی دنیا کا فنا ہونا دنیا کی بے ثباتی ہاتھ سے نکل جانا اور سوز و گداس کی ایک مکمل تصویر پیش کرتی ہے انہوں نے اخلاقی مزامین اور صوفیان خیالات بھی خوب بیان کیے ہیں یعنی اپنے ماحول کی بدولت اپنے اساتذہ سے فیض پانے کی بدولت انہوں نے اخلاقی مزامین بھی اپنی شاعری میں بیان کیے ہیں اور صوفیانہ خیالات بھی ان میں جگہ جگہ دکھتے ہیں زفر کی جس غزل کا بھی مطالعہ کیا جائے ان میں ہمیں دو طرح کی اشعار نظر آتے ہیں دو یہ دو آپ کے امسیکیوز کیلئے بہت اہم ہے ہم ہم زفر ہم زفر کی جو بھی غزل دیکھتے ہیں تو اس میں ہم دو طرح کی اشعار پاتے ہیں ایک تو انتہائی یاس انگیز و دردناک یاس انگیز یعنی نا امیدی دلانے والی مایوسی اور غم سے برپور اور دردناک اور دوسرے رنگین بعض جو دوسرے ہوتے ہیں جو ابھی جب حالات زیادہ بگڑے نہیں تھے یعنی حالات زیادہ بگڑے نہیں تھے اور کسی نہ کسی حد تک حالات پر سکون تھے انگیز نے قتل غرد گری نہیں کی تو اس دور کے جو اشعار ہے وہ توڑے توڑے سے رنگین ہے لیکن یہ رنگین اشعار بھی اس احساس غم کو چھپانی کی ناکام کوشش معلوم ہوتے ہیں جو غزل کے یہ بھی بظاہر تو رنگین ہیں لیکن چونکہ انگریز آ چکے ہیں اور جگہ جگہ وہ قابض ہو چکے ہیں اور بہادر شاہ زفر کو آج نہیں تو کل نہیں پرسو تو پرسو نہیں ترسو یہ حکومت اور تخت اور تاج ان کے ہاتھ سے نکلتا دکھائی دے رہا ہے تو لہٰذا وہ وہ احساس بھی اس میں چھایا ہوا ہے تو اس احساس غم کو چھپانے کی ناکام کوشش معلوم ہوتے ہیں جو غزل کے پورے ماحول پر چھایا ہوا ہے یعنی غزل کے پورے ماحول پر وہی اداسی وہی مایوسی وہی دنیا کی بے صباتی اور وہی احساس محروم چھایا ہوا ہے جو ان کی زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے یعنی زندگی میں انہوں نے جو کچھ برتا جو کچھ دیکھا تو وہی احساس ان کی شاعری میں ہمیں بلکل نمائی طور پر نظر آ رہا ہے